ہم نیو ڈیزائن کیے بلکل سیمپل طریقے سے ساکس بنائیں گے تھمبالی تو اس پہ میں نے فورٹی ایٹ فندے ڈال کے دو سلائیاں بنا لی ہیں ایک اولٹی سائٹ سے ایک سیٹی سائٹ سے اور ایک دھاریاں پہ بن کے آگئی ہے اب اس کے بعد اولٹی سلائی پہ دیکھیں ہم نے پوری سلائی یہ اولٹی بنا دینی ہے دوسرے کلر سے اور بارہ فندوں کا ڈیزائن ہم ادھر بنائیں گے بارہ کا ہی ادھر بنائیں گے پہلے پوری سلائی ہم جو دوسرا کلر ہم لگائیں گے پوری سلائی اس کی ہم اولٹی بنا دیں گے اس طرح سے اب دیکھیں فرنڈ سیدھی سلائی پہ پہلا فندہ ہم نے ویسے اتارا اگلے دو ہم اولٹے بنائیں گے ایک اور دو اب ہم دھاگا پیچھے کریں گے اور ان تین فندوں پہ ہم دیکھیں یہاں سے ایک لپ نکالیں گے اس طرح سے تھوڑا سا اس کو لمبا رکھیں گے اور تین فندے اس طرح سے بنا دیں گے تین فندے بنا دیئے اور جہاں سے ہم نے پہلے نکالا تھا فندہ وہیں سے ایک اور تین فندے بنانے کے بعد اس طرح سے تھوڑا سا لمبا کریں گے اس کو اس طرح سے پھر دو فندے اولٹے دھاگا پیچھے کرا اب پھر سے ان تین فندوں پہ یہ سینٹر والے فندے جہاں سے ہم نے بارڈر بنائے تھا وہاں سے ایک لپ نکالیں گے اس طرح سے ایک فندہ پھر تین فندے سیدھے اور اسی جگہ سے ایک بار پھر اس طرح سے ایک فندہ نکال دیں گے اب دیکھیں ایک لپ اور نکالیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک فندہ ادھر بڑھ گیا ایک ادھر بڑھ گیا اس کے بعد ہم دو فندے پھر اولٹے بنائیں گے اب دھاگا پیچھے کر کے بیچ کے فندے ہم سیدھے بنائیں گے تو دیکھیں دو تین چار پانچ چھ سات آر نو دس گیارہ بارہ بارہ فندوں پہ ہم نے design بنا لیا اور بارہ فندوں پہ ہم ہی اس سائیڈ بنائیں گے اور بیچ کے فندوں کو ہم سیدھا بنائیں گے اس طرح سے اور لاست کے بارہ فندوں پہ ہم پھر سے بنائیں گے تو یہ میں بنائے لیتے ہوں اگے تک prep اب دیکھیں فررینڈ بیچ کے بائیس فندے ہم نے سیدھے بنائ لیے اور تیرا فندے ہم نے اس سائیڈ چھوٹ دیے کیونکہ پہلا فند ہم نے ایسے اتارنا ہے اور ایجر سٹچ ہے اور بارہ پھر ڈیجائن بنائیں گے تو پھر سے دھاگا آگے کر کے دو فندے ہم اُلٹے بنا لیں گے دھاگا پیچھے کر کے ان تین فندوں پر یہ دیکھیں یہاں سے ایک لپ نکالی تین فندے بنائے ایک دو تین اور اسی جگہ سے ہم نے ایک اور اس طرح سے نکال لیں پھر دو فندے اُلٹے دھاگا پیچھے کرا یہ دیکھیں یہاں سے پھر نکالیں گے ایک لپ اور تین فندے ایک دو تین اور یہ بھی ایک لپ نکالیں گے نیچے سے تھوڑا لود سے رکھنا ہے اس کو دھاگا آگے کریں گے دو فندے اُلٹے اور لاسٹ کا فندہ پھر سیدھا اب دیکھیں اب یہ والا دھاگا بھی ہم ساتھ میں لے کے چلیں گے اوپر یہ دیکھیں یہاں سے پہلا فندہ ہم نے اُتارا دھاگا پیچھے کرا یہ جو دو فندے ہمارے اُلٹے ہیں ان کو ہم نے دو کو اس طرح سے اُلٹا دھاگا پیچھے کرا یہ اُتارا اور تین فندے اُلٹے ایک دو اور ایک تین اور جو نیچے سے اُتارا ہے یہاں پہ دھیان سے کریے جو ہم نے نیچے سے لک نکالی ہے اس کو ہم بیسے ہی اُتاریں گے یہ دیکھیں تین فندے ہم نے ایک دو تین ایسے بنا لیے اور اس کو اُتار دیا اب پھر سے تین فندے ہم اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین اور اس کو اُتارا دو فندے پھر دھاگا آگے کر کے سیدھے بنایں گے یہاں سے پھر دھاگا پیچھے کرا اس کو بیسے اُتارا تین فندے اُلٹے اس فندے کو ایسے اُتارا دھاگا آگے کرا ایک دو فندے سیدھے دھاگا پیچھے کرا ان فندوں کو دو کو اُلٹا بھی بنا سکتے ہیں پوری سلائس ہی طرح سے اُلٹے بھی بنا سکتے ہیں اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب لاس تک بیسے ہی بنا دیں گے ہم اور پھر سیدھی سلائے پہ بتاتی ہوں میں آپ کو اب دیکھیں فرینڈ یہ جو دو میں نے یہاں سے دھاگا آگے کر کے سیدھا کرنے بتائے تھے اگر آپ ان کو اس طرح سے اُلٹے بھی بنا دوگے تب کچھ نہیں ہوئے گا صرف سیدھی سلائے پہ ہم نے ان کو اُلٹا دکھانا ہے دیکھیں اب تین فندے ہم پھر اُلٹے یہ اُتار دیا پھر دو گیپ کے جو اُلٹے یہ اُتارا پانچ پانچ فندوں کے ملٹیپل سے ڈیجائن بنتا ہے پانچ پانچ فندے لے لیجئے اور دو فندے ایکسٹرا اب سیدھی سلائے پہ دیکھیں دھاگا آگے کرا ان دو فندوں کو ہم نے یہاں پہ اُلٹا بنانا ہے دھاگا پیچھے کرا اس کو ہم بیسے اُتار دیں گے اس فندے کو اور اے والا فندہ ہم نے بنا لیا اور اس کے اوپر سے اس کو اس طرح سے اُتار دیں گے اگلا فندہ بنایا اور اس سائیڈ سے ان دو کا ایک کر دیا اس طرح سے اب دھاگا آگے کرا دو فندے اُلٹے دھاگا پیچھے کرا اس کو ایسے اُتارا اور یہ والا فندہ بنا دیا اس کے اوپر سے اُتار دیا پھر دھاگا پیچھے کر کے دو کا ایک کر دیا اب دو فندے ہم اُلٹے بنایں گے ایک دو دھاگا پیچھے کرا اور بیچ کے 22 فندوں کو ہم اس طرح سے سیدھا بنا دیں گے اور پھر آگے یہاں پہ بتاتے ہوں میں یہ بیچ والے فندے ہم نے سیدھے ہی بنانے ہیں اب دیکھئے پھر سے ہم نے وہی ڈیجائن ڈالنا ہے یہاں پہ دو چار چار سلائیوں کا ڈیجائن ہے فرنٹ چوتھی سلائی ہماری ہے دھاگا پیچھے کریں گے اس کو ویسے اتاریں گے جو ہم نے سلپ کر رکھا تھا فندہ یہ فندہ بنایا اور اس کے اوپر سے اتار دیا اور سینٹر والا بنایا اور سائیڈ والا اس سائیڈ سے سلائی ڈال کے یہ بنا دیا پھر دو فندے اُلٹے دھاگا پیچھے گرا اس کو سلپ کرا اس کے اوپر سے اتار دیا بیچ والا فندہ بنایا پوری سلائی ہم اسی طرح سے بنا دیں گے اور لاسٹ والا فندہ ایسے ہی اب دوسرے کلر سے ہم پوری سلائی بنایں گے اور پھر اس سلائی ہم پوری اُلٹے بنایں گے اس والے کلر سے اور ایک ڈیجائن میں اس کا بھی ڈالنا بتا دیتی ہوں آپ کو پوری سلائی بنا لیتی ہوں اب دیکھیں فرینڈ اب اس کا ڈیجائن پھر سے بنایں گے ہم ویسے ہی دو فندے ہم نے اُلٹے بنا دیئے اب دھاگا پیچھے کریں گے اب دیکھیں پہلا تو یہ دوسرا تیسرا تین چھوڑ کے چوتھے نمبر پہ ہم نے اس طرح سے ایک لوپ نکالنی ہے اور تین فندے پھر ایک دو تین سیدھے بنا لیے اب اسی جگہ سے ہم نے دوبارہ ایک لوپ اور نکالنی ہے دیکھیں اس طرح سے دھاگا آگے کرا دو فندے اُلٹے دھاگا پیچھے کرا اب دیکھیں ایک پہلا آئی ہے اس سے تیسرے نمبر پہ اس طرح سے ایک لوپ نکالی ایک دو تین اور اسی جگہ سے ہم نے ایک اور پھر نکالنی ہے اس طرح سے یہ والے دھاگے اس طرح سے پکڑ لیجئے جو ہمارے والے فندے ہیں تب ہی یہاں سے سلائی ڈال کے نکالیے تو آرام سے یہ بن جائے گا دو فندے پھر رولتے اور اسی طرح سے ہم اس سائیڈ بھی بنائیں گے تو جتنے آپ کے پاؤں کی لیندھ ہے آپ پہ اتنا ناپ لیجئے مالی جی یہ آپ کا پاؤں ہے تو یہاں سے ناپ لیجئے جہاں تک انگلیاں ہیں یہاں تک اس کی لیندھ اور پھر رنگ اٹھے بنانا بتاؤں گی میں اسی طرح سے جو وہ ہی سلائیاں ہم نے بار بار پیٹ کرتے جانا ہے چار چار سلائیاں بیچ کے فندوں کو ہم نے سیدھا بناتے جانا ہے اور سائیڈ میں ہم نے اس طرح سے ڈیجائن بناتے جانا ہے تو یہ میں اپنی لیندھ کمپلیٹ کر لیتے ہوں پھر آگے دیکھو اب دیکھئے فرینڈ یہ ڈیجائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آر نو دس کیارہ بارہ تیرہ یہ میں نے چھ سات نمبر کے لیے تیرہ ڈیجائن بنایا ہے اگر اس سے بڑھا چاہیے آپ کو تو ڈیجائن بڑھا لیجئے چھوٹا چاہیے تو ڈیجائن کم کر لی یا انگوٹھے سیم ہی بنیں گے تو 18 فندے دیکھیں اب ہم اس کلر کے انگوٹھے بنائیں گے پہلے ایک سائیڈ انگوٹھا بنائیں گے اس سائیڈ اور دوسرے پانک ہم نے دوسری سائیڈ انگوٹھا بنانا ہے تو یہ 18 فندے اب ہم اُلٹے سیدھے بنائیں گے سیدھی سلائی پہ سیدھے اور اور اُلٹی پہ اُلٹے اور اس طرح سے ہمیں بندرہ سلائیاں بنا لیں گے اور سولمی سلائی پہ اس کو بند کریں گے دیکھیں یہ والا ہے ہمارا ڈیجائن ہے تو اس کو ہم نے ویسے ہی بنانا ہے اگلی سلائی تک دیکھیں اُتھارا اس کے بعد پھر ہم پلین ہی بنائیں گے اس کو تو یہ میں بنا لیتی ہوں تو اس کلر کی میں یہ پندرہ سلائیاں بنا لیتی ہوں پھر سولمی بھی بتاتی ہوں آپ کو آپ دیکھیں پھرنس یہ پندرہ سلائیاں بنانے کے بعد یہاں سے ہم چار پندوں کا ایک کر دیں گے دو یہ دیکھیں یہ چار پندے ہو گئے اور پچھلی سائٹ سے اس طرح سے ان چار پندے کا ایک بنا دیں گے اور اسی طرح سے ہم دوسرے کونے پہ بھی کریں گے اور بیچ کے پندوں کو اسی طرح سے سیدھا بنا دیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے اب اس سائٹ سے ہمیں چار پندوں کا ایک بنا دیں گے اور لاشٹ والا ایسے ہی اب اس ایک پندے پہ ہم سب ہی پندے اتار دیں گے یہ جو ہمارا پہلا پندہ ہے اس طرح سے دو اور یہ جو ایک پندہ ہے اس کو ہم دوبارہ ایک بار بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے اب ہم یہاں سے دھاگا کٹ کے جتنا ہمیں سلنے کے لئے چاہیے انگوٹہ سلنے کے لئے اتنا سا چھوڑیں گے اور اس کو اس کے اندر سے نکال کے یہاں پہ رائٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا انگوٹہ بن گیا اب دیکھیں اب یہ والا حصہ بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چیک نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ 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 دو چودہ 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 11 12 اور یہ 13 اب ہم نے 13 خندے بنائے اور یہ ہمارا جو دو کا ایک بنائے تھا اپنے دیکھیں ان تین خندوں کا ہمیں ایک بنائیں گے اس طرح سے اتاریں گے اور یہ بارلا خندہ بنا دیں گے اور یہ دو جو اتاریں ہم نے اس کے اوپر سے اتار دیں گے اس طرح سے ہمیں یہاں پر خندے کم کرتے جائیں گے ایک بار پھر بتا دیتی ہوں اگلی سیدھی سلای پر اولٹی سلای پوری اولٹی اور سیدھی بیڈی خادے اب بھی دیکھئے بارہ فندے بنا لیے اب پھر سے ان تین فندوں کا ایک کریں گے ہم اس طرح سے اور اگلے فندوں کو سیدھا بنا دیں گے اور اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بنا دیں گے اس طرح سے ہمیں فندے کم کرتے جائیں گے پھر میں آگے دکھاتے ہوں آپ کو کتنی سلائییں لگائیں میں نے جتنا ہم انگوٹھے کی لیندھ رکھیں گے اتنی ہی سلائییں ہم جس میں لگائیں گے اگر آپ کا انگوٹھا لنبا ہے اُلٹی سلائی ہیں پوری اُلٹی اور سیدھی پہ ہم نے تین کا ایک کرنا ہے سینٹر میں تو یہ میں بنا لیتے ہوں پھر دکھاتے ہوں آگے اب دیکھئے فرین یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور ایک دو تین چار پانچ چھ سات چودہ اور ایک پندرہ پندرہ فندے بچے ہیں اور پندرہ سلائی ہم نے لگا لیے اور سولمی سلائی پہ ہم ان فندوں کو بند کر دیں گے ایک بنایا پیچھے والا اس کے اوپر سے اتار دیا ایک بنایا پیچھے والا اس کے اوپر سے اتار دیا اس طرح سے ہم ان فندوں کو بند کر دیں گے اور پھر میں آپ کو سلنا بتاتے ہوں اب دیکھئے سلیں گے ہم اس کو تو یہ دیکھئے سیدھی سائیڈ اندر کی سائیڈ اُلٹی باہر کی سائیڈ یہاں سے نیچے تک سلیں گے پہلے ہم دیکھئے اس طرح سے ملائیں گے اس کو اچھے سے اور یہاں سے نیچے تک سل دیں گے دونوں پار یہاں سے ملاتے ہوئے تو یہ میں سل لیتی ہوں پھر انگوٹے سلنا بتاتے ہوں آپ کو آپ دیکھئے انگوٹہ اس طرح سے پکڑیں گے اور اس کو یہاں سے یہاں تک سل لیں گے اور پھر آگے دکھاتے ہوئے جب دونوں سائیڈ سے اس طرح سے ملاتے ہوئے اس کو نیچے تک سل دیں گے اب دیکھئے پھر انگوٹہ سلیں گے اس طرح سے فولڈ کریں گے پہلے سینٹر میں یہاں پہ سوئی لے آئیں گے اس طرح سے اب اس طرح سے فولڈ کریں گے اس کو یہاں سے یہاں تک سل دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سیدھی سائیڈ اس کو دیکھئے اس طرح سے دونوں سائیڈ سے ملاتے ہوئے نیچے تک سل لیں گے اب دیکھئے پھرانٹ سیدھی سائیڈ سے سلیں گے ہم جتنا ہمارا پہنگ آ جائے وہاں تک دیکھئے ایک دو اور یہاں گرین تک سلوں گے میں اس کو ایک دو تین یہاں پہنگ کتب تو دیکھئے کس طرح سے یہ ہم سیدھی سلائیڈ سے سلیں گے دیکھئے ایک ایک فندہ یہاں سے نیچے سے نکالتے جائیں گے اور اس کو برابر میں سلتے جائیں گے یہ جو ہمارا نیچے سے اُلٹا فندہ نکالیں گے بس اسی کو سلیں گے ایک ہی کلر سے سل رہے ہیں ہم اس کو اس طرح سے سلنے سے سلائی نہیں دیکھتی یہاں پہ بس اس طرح سے جتنا آپ کو اپنے پاؤں پہ پہنے دیکھ لیجئے جتنا ٹائٹ آپ کو لگے وہاں تک اس کو سل لیجئے تو میں یہاں پنک تک اس کو سل لیتے ہوں یہاں سے ہمارا ہی گرین چلا ہوا ہے یہاں پہ ہم اس کو پکا کر دیں گے اس طرح سے دو بار یہاں پہ ٹاکل گا دیں گے اور اس والے دھاگے کو اندر کی سائیڈ یہاں اس طرح سے ہماری ڈیجائنر ساکس بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ والے دھاگا ہم اندر کی سائیڈ کو بند کر دیں گے اور یہ دیکھئے اس کو ہم کروشیے سے اندر کی سائیڈ تو ایک بار اس طرح سے جو ٹرائے کیجئے گا بلکل سیمپل تریقے سے یہاں تو فرینڈ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا میرے چینل کو تین کیو